اسلام علیکم دوستوں میرا نام ہے عبد المرنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آٹو کار پی کے دوستوں مجھے امید ہے کہ آپ سبھی دیکھنے والے لوگ ہوں گے خیر و آفیر سے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہیونڈائے ٹیوسون کے بارے میں اس گاڑی کے بارے میں تو آپ سبھی کو پتا چلی چکا ہوگا کہ ہیونڈائے والوں نے یہ گاڑی پاکستانی مارکٹ میں لانچ کر دی ہے اگر نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہیونڈائے والوں نے گیارہ تاریخ کو اس گاڑی کو پاکستانی مارکٹ میں لانچ کر دیا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے گاڑی کے ڈیزائن کے بارے میں گاڑی کے فیچرز کے بارے میں انجن اسپیکس کے بارے میں سیفٹی اور سیکیورٹی فیچرز اور اس کے بعد گاڑی کی پریسنگ تو دوستوں بینہ ٹائمز آئے کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو اس گاڑی کا تھوڑا سا اوورویو دیتا چلوں تو دوستوں ہیونڈائے جو ہے وہ ایک کورین مینیفیکچرنگ برینڈ ہے جو کہ پہلے بھی پاکستان میں اپنی گاڑیاں مینیفیکچر کر کے سیل کرتا تھا لیکن بیچ میں جو ہے وہ اس برینڈ کی گاڑیاں آنا بند ہو گئی تھی لیکن اب پھر سے یہ برینڈ پاکستانی مارکٹ میں واپس آ چکا ہے اور اپنی دو گاڑیاں آلیڈی لانچ کر چکا تھا جس میں سے ایک تھی ہونڈائے سٹار ایکس اور دوسری تھی ہونڈائے سینٹا فے اور اب اس کمپنی نے اپنی تیسری بھی ایسیو وی لانچ کر دی ہے جس کا نام ہے ہونڈائے ٹیوسون دوستوں ہونڈائے ٹیوسون جو ہے وہ ایک فرنٹ اینجن آل ویل رائیو ایسیو وی ہے جو کہ انٹرنیشنلی دوہزار پندرہ میں متعارف کروائی گئی تھی اور دوہزار پندرہ سے لے کر اب تک پروڈکشن میں ہے اس کے علاوہ دوہزار انیس میں کمپنی نے اس گاڑی میں ایک فیسلیف متعارف کروائی تھا جو کہ ابھی چل رہے مارکٹ میں یعنی کہ جو لیٹس موڈل ہے تو وہی سیم موڈل پاکستانی مارکٹ میں بھی ہونڈائے والوں نے لانچ کیا ہے کیا والوں کے جیسا کام نہیں کیا انہوں نے جیسا کہ وہ پاکستان میں پکانٹو کا پرانا موڈل لانچ کر کے بیٹھیں تو یہ اچھی بات ہے کہ جو چیز انٹرنیشنلی چل رہی ہے وہی سیم چیز ہمیں پاکستانی مارکٹ میں بھی آفر کی جا رہی ہے گاڑی کے ویرینٹس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو کمپنی نے اس گاڑی کے پاکستانی مارکٹ میں دو ویرینٹس متعارف کروائے ہیں جس میں سے ایک ہے فور ویل رائیو والا ویرینٹ جس کا نام ہے الٹیمیٹ اور دوسرا ہے فرنٹ ویل رائیو والا ویرینٹ جس کا نام ہے جی ایل ایس اسپورٹ گاڑی کے ڈیزائن کے بارے میں اگر بات کی جائے تو گاڑی کا اوورال ایکسٹیئر ڈیزائن کافی زیادہ خوبصورت اور دیکھنے میں سٹائلش لکنگ ہے گاڑی کے فرنٹ پر آپ کو آل ان ون فل ایلیڈی ہیڈ لائٹس مل جاتی ہیں جن کے درمیان میں ہیگزاگونل کروم گرل دی گئی ہے اور اس کے علاوہ نیچے کے طرف فرنٹ بمپر میں ایل ایڈی فوگ لائمز بھی موجود ہیں گاڑی کے پروفائل پر آپ کو مل جاتے ہیں ایٹین انچ کے الیومینم ایلوائز اور گاڑی کے اندر داخل ہونے کے لیے اس گاڑی میں دیئے گئے ہیں کروم کے ڈور ہینڈلز اس کے علاوہ اسی طرح سے آپ کو گاڑی کے بیک پر بھی ایل ایڈی کامبینیشن ٹیل لائٹس مل جاتی ہیں جو کہ اس گاڑیوں کافی اچھا لوگ پروفائیڈ کر رہے ہیں گاڑی کے انٹیئر کے بارے میں اگر باق کی جائے تو اوورال اس گاڑی کا انٹیئر دیا گیا ہے ٹو ٹون کلر میں گاڑی کے ڈیش پورٹ پر اور ڈور پینلز میں آرٹیفیشل لیڈر کا بھی استعمال کیا گیا ہے گاڑی میں دیا گیا ہے تھری سپوگ سٹیرنگ ویل جو کہ ایک ملٹی فنکشنل سٹیرنگ ویل ہے اس میں آپ کو سارے سٹیرنگ کنٹرولز وگرہ مل جاتے ہیں اور اسٹیرنگ ویل کے پیچھے آپ کو گاڑی کے انسٹرومنٹ کلیسٹر میں ایک 4.2 انچز کی ٹی ایف ٹی سکرین بھی مل جاتی ہے جو کہ آپ کو گاڑی کافی اچھی انفرمیشن پروائیڈ کر دیتی ہے گاڑی کے سینٹل کنسول میں آپ کو 10.1 انچز کی ایک ہائی ٹیک ٹچ سکرین مل جاتی ہے جس میں سیٹلائیڈ نیوگیشن کے ساتھ ساتھ ریورسنگ کیمرہ کا آپشن بھی آویلیبل ہے اس کے علاوہ سینٹل کنسول میں انفرمیشن سسٹم کے نیچے آپ کو دوول زون کلیمیٹ کنٹرول بھی مل جاتا ہے گاڑی کے جو فرنٹ ویل رائیو والا ویرینٹ ہے جس کا نام ہے جی ایل ایس اسپورٹ اس کے اندر آپ کو فیبرک سیٹس مل جاتی ہیں جبکہ جو اس گاڑی کا آل ویل رائیو والا ویرینٹ ہے جس کا نام ہے الٹی میٹ تو اس میں آپ کو لیدر کورڈ سیٹس مل جاتی ہیں گاڑی کے فیچرز اور آپشنز کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس گاڑی میں آپ کو کافی زیادہ فیچرز مل جاتے ہیں اور کافی موڈرن فیچرز بھی اس گاڑی میں آویلیبل ہیں جیسے کہ سیمارٹ انٹری پوش سٹارٹ بٹن سیٹیلائٹ نیوگیشن کے ساتھ ساتھ ریورسنگ کیمرہ دوول زون کلیمیٹ کنٹرول پینوراما سن روف ملٹی فنکشنل سٹیرنگ ویل آٹو کروز کنٹرول ایٹ وے ایڈجسٹیبل ریور سیٹ ویٹ لمبر سپورٹ آٹومیٹک ایلیڈی ہیڈ لائٹس جس کے اندر آپ کو آٹو لیولنگ کا فنکشن بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ گاڑی کے گلو بوکس میں آپ کو کولنگ سسٹم بھی مل جاتا ہے یعنی کہ اگر آپ پانی کی بوتلیں وگر کوئی رکھتے ہیں تو وہ تھنڈی رہیں گی گرم نہیں ہوگی اور اس کے علاوہ اس گاڑی میں آپ کو وائرلیس فون چارجر کی سہولت بھی مل جاتی ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی فیچرز کے بارے میں اگر بات کی جائے تو کمپنی نے اس گاڑی میں سیفٹی کے لیے آپ کو دیئے ہیں دو ائر بیکس جس میں سے ایک ہے فرنڈ پیسنجر کے لیے ڈیشپورٹ پر اور دوسرا ہے ڈریور کے لیے سٹیرنگ ویل پر اس کے علاوہ گاڑی میں ای بی ایس کے ساتھ ای بی ڈی اور بریک اسیس موجود ہے ہل اسٹارٹ اسیس کنٹرول دیا گیا ہے اس گاڑی میں الیکٹرونک اسٹیبلیٹی کنٹرول موجود ہے الیکٹرونک پارکنگ بریک موجود ہے اس کے علاوہ سیکیورٹی کے لیے اس گاڑی میں آپ کو اینجن ایموبیلائزر کے ساتھ برگر آرام سسٹم مل جاتا ہے اور بریکس کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اے بی ایس ای بی ڈی اور بی اے یہ تو اس میں آویلیویل ہے ہی سارا سسٹم لیکن فرنٹ اور بیک دونوں ہی طرف آپ کو سولہ انچ کی ڈسکیں ملتی ہیں اب دوستو بات کر لیتے ہیں اس گاڑی کے انجن اور ٹرانس میشن کے بارے میں تو پاکستانی مارکٹ میں جو گاڑی مطارف کروائی گئی ہے اس کے دو ویڈنٹس مطارف کروائے گئے ہیں ایک آل ویل رائب اور دوسرا فرنٹ ویل رائب تو دونوں ہی ویڈنٹس میں آپ کو ایک ہی انجن اپشن مل جاتا ہے جو کہ ہے 2.0 لیٹر کا ان لائن 4 سائلنڈر 16 ویلف پیٹرول انجن جو کہ تقریباً 155 ہارس پاور اور 196 نیوٹن میٹرز آف ٹرک تک پروڈیوس کر سکتا ہے اس کے علاوہ دونوں ہی ویڈنٹس میں آپ کو گاڑی کو چلانے کیلئے صرف اور صرف 6 سپیڈ آٹومیٹک ٹرانس میشن کا اپشن ملتا ہے مینل ٹرانس میشن کو اپشن اس گاڑی کسی بھی ویڈنٹ میں موجود نہیں ہے اب گاڑی کی پرائسنگ وغیرہ بتانے سے پہلے میں آپ کو اس گاڑی کی تھوڑی سی ڈائمنشن دکھا دیتا ہوں تو وہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں سکرین پر شو ہو رہی ہوں گی تو اب بات کر لیتے ہیں گاڑی کی پرائس کے بارے میں تو دوستوں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس گاڑی کے پاکستانی مارکٹ میں دو ویڈنٹس متعارف کروائے گئے ہیں جس میں سے ایک ہے فرنٹ فیل ڈرائی والا ویڈنٹ جس کا نام رکھا گیا ہے جی ایل ایس اسپورٹ تو اس گاڑی کیمت پاکستانی مارکٹ میں ہنڈائی والوں نے رکھی ہے 48.99 یعنی کہ 49 لاکھ جبکہ جو دوسرا ہے اس گاڑی کا آل ویڈرائی والا ویڈنٹ ہے یعنی کہ الٹی میٹ جس کا نام ہے تو اس گاڑی کیمت ہنڈائی والوں نے پاکستانی مارکٹ میں رکھی ہے 54 لاکھ روپے دونوں گاڑیوں میں 5 لاکھ روپے کا ڈیفرنس ہے اور 5 لاکھ روپے کے ڈیفرنس میں آپ کو کوئی بھی فیچرز وغیرہ میں چینجز نہیں ملتی ہیں صرف اور صرف آل ویڈرائی اور فرنٹ ویڈرائی کا ڈیفرنس ہے بس تو پاکستانی مارکٹ میں اس گاڑی کے جو ڈائریکٹ کمپیٹیشن ہے وہ ہو سکتا ہے کیا ہے اسپورٹیج کے ساتھ اور کچھ لوگ اسپورٹیج کے علاوہ ٹیوٹا فورچونر کے ساتھ بھی اس گاڑی کا کمپیٹیشن کر رہے ہیں لیکن جو مین کمپیٹیٹر ہے اس گاڑی کا وہ ہے کیا ہے اسپورٹیج کیونکہ وہ بھی ایک 5 سیٹر ایسیووی ہے اور یہ بھی ایک 5 سیٹر ایسیووی ہے تو میری جو نیکس ویڈیو ہے وہ انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ہوگی کیا ہے اسپورٹیج ورسس ہنڈائی ٹیو سون جس میں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان دونوں میں سے کونسی گاڑی بیٹر ہے اور آپ کو کونسی گاڑی لینی چاہیے اب ویڈیو کا یہ والا جو پارٹ ہے یہ میں نے بعد میں بنایا ہے جب میں نے ویڈیو بلکل بنا لی تھی پوری ویڈیو بنا کے میں نے تھامنیل وغیرہ بنا کے پورا ویڈیو کو اپلوڈ کر جیا تھا ویڈیو کو سکریجول پر لگا دیا تھا اس کے بعد جب میں نے جا کر دیکھا تو ہنڈائے والوں نے پتہ لگا کہ اپنی گاڑی کی پرائس ہی بڑھا دیے تو پھر تو یہ ویڈیو اپلوڈ کرنا فضول ہی تھا کیونکہ پرائس جو ہے وہ پرانی ہو چکی تھی ویڈیو میں جو میں نے بتائی تھی اور ہنڈائے والوں نے آپ گاڑی کی نئی قیمت بتا دیے اسی وجہ سے میری یہ ویڈیو تھوڑی سی لیٹ بھی ہو گئی کیونکہ میں تھوڑا سا بیزی تھا تو مجھے ویڈیو یہ والا پارٹ جو ہے وہ ریکارڈ کرنے کا ٹائم نہیں مل رہا تھا تو ہنڈائے والوں کو ذرا دیکھیں آپ گاڑی پاکستان میں ابھی لانچ ہوئی نہیں ہے صرف ایک ہی دن ہوا ہے گاڑی کو لانچ کیے ہوئے اور کمپنی نے گاڑی کیمت تو ایسے بڑھا ہی جیسے سالوں سے کیمت بڑھا ہی نہیں تھی مطلب کہ گاڑی کی لانچ کے ایک ہی دن بعد دو دو لاکھ روپے کیمت میں اضافہ کر دیا ہے تو اب نئی پرائس ذرا سنیے گا پرانی تو میں آپ کو بتائی چکا ہوں تو فرنٹ ویل ڈرائی والا جو ویڈینٹ ہے اس گاڑی کا جس کا نام رکھا ہے جی ایل ایس اسپورٹ مطلب 49 سے 51 تک پہنچ گئے صرف ایک ہی دن میں اور دوسرا جو آل ویل ڈرائی والا ویڈینٹ ہے اس کی بھی قیمت دو لاکھ روپے بڑھا دی ہے جس کی پہلے قیمت تھی چوان لاکھ روپے اور اب کر دی ہے چھپن لاکھ روپے وہ بھی گاڑی لانچ کے اگلے دن مطلب کہ یہ کمپنی تو بھئی ٹوئیٹا ہونڈا اور سوزوکی سے بھی دو ہاتھ آگے نکلی کیا ہی بات ہے تو بھئی اب کر بھی کیا سکتے ہیں پاکستان ہے یہ تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہیونڈا ٹو سون ورسس کی ایس پورٹیج پر ہی بناوں گا جس میں میں آپ کو اچھی طریقے سے دونوں گاڑیوں کمپیریزن کر کے بتاؤں گا کہ کونسی گاڑی زیادہ اچھی ہے اور آپ کو کونسی گاڑی کے ساتھ جانا چاہیے تو ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں نیچے دیئے کے کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کا اس گاڑی کے بارے میں اور اس کمپنی کے بارے میں کیا اپینین ہے اس کے علامہ اگر اسی طرح کی مزید ویڈیو اگر آپ فیوچر میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں دیا ہوا بیل آئیکن بھی ضرور لبائیں تو ویڈیو کے دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ اگری بار پر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی